امام فرماتے ہیں کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو دنیا کے بدلے دین کو چھوڑتے ہیں اور دین کے بدلے دنیا کو چھوڑتے ہیں دونوں باتوں کو امام نے قوازن کے ساتھ رکھا ہے اور یہ فرمایا کہ لئی سامنہ وہ ہم میں سے ہی نہیں وہ ہمارا چاہنے والا ہے ہی نہیں وہ ہمارا محبت ہی نہیں من ترکت دنیا لے دین ہے جو دنیا کو چھوڑ رہا ہے کہ ہمیں بدلے داری کرنا ہے دنیا سے بھی کوئی تعلق نہیں جاتا امام فرماتے ہیں ایسا انسان ہمارا چاہنے والا نہیں اور اس کے بعد دوسرا جملہ ہے کہ جو دنیا کے لئے دین چھوڑ رہا ہے یا دین کے لئے دنیا چھوڑ رہا ہے یہ دونوں لوگ ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں ہمارے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں ہم سے محبت کرنے والے نہیں ہیں ہمارے ماننے والے نہیں ہیں پتہ یہ چلا کہ امام بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم سے محبت ہے اور ہماری ذات کی ہو تو دوڑوں کو فرخراں رکھنا ہوگا دنیا داری بھی ہونا چاہیے اور دینداری بھی ہونا چاہیے دنیا داری اتنی رہے کہ دینداری مٹنے نہ پائے اور دینداری اتنی رہے کہ دنیا سے غافل نہ ہونے پائیں اسی دنیا میں رہے کر ہمیں آخرت کے لئے کام کرنا ہے تو دنیا میں اگر ہم اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تو دنیا سے غافل نہیں لینا ہے دنیا بھی کمانا ہے اور یہی پر آخرت کے لئے بھی کام کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اس نظریے کو باطن پر آدھے رہے ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دنیا کچھ نہیں ہے دنیا داری میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے نہیں اسے دنیا داری میں رہ کر آپ کو جو ہے وہ کام کرنا ہے اور آپ کو اپنے اخلاق اور ایمان عزیزِ جنبِ عبادت کا مظاہرہ اسی دنیا میں رہ کرنا ہے لیکن ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے دین کو دین کی طرح نہیں سمجھا ہے بلکہ دین کو اپنی طرح سمجھا ہے قرآن سے مشاہدات ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ انسان وہی دیندار ہے جو دین کے طبعات سے دین لے اور جو اپنے احساب سے دین لے گا تو وہ دین قابلِ قبول نہیں ہے رسول اللہ نے دین کا پرچار کیا ہے اب لیکن دین کی ہے خدمتِ دین کی ہے دعوتیں دین دیا ہے انہوں نے بتلایا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے اور ان کے جانشینوں نے بھی یہی بتلایا ہے چنانچہ آٹھے امام امام علی رضا علی صلی اللہ علی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنی زندگی کو روزانہ کی زندگی وہ چار حصوں میں باٹھ لوں روزانہ جو اب زندگی گزار رہے ہیں امام فرماتے ہیں اس کو چار حصوں میں بات دو ایک حصہ عبادت الہی کے لئے ہونا چاہیے ایک حصہ کمانی کے لئے ہونا چاہیے رسکہ حلالی کے لئے ہونا چاہیے اور ایک حصہ ان دوستوں کے لئے نکالیے جو آپ کی غیبت میں آتی ہے اس سے ملنے کی تمنہ کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں دکاری ہو رہی ہے اور مرسیہ پڑھنے والے اور بسیتہ پڑھنے والے نہ آئے تو لوگ مش کرتے ہیں کہ وہ آئے ہوتے تو پڑھتے اور ہم محدود ہوتے اور ہمیں سواکھنے یعنی جن دن آپ نہیں آ رہے ہیں تو مومنی آپ کو یاد کرتے ہیں تو تیسرا حصہ اپنی زندگی میں سے روزانہ کی زندگی میں سے تیسرا حصہ ان لوگوں کے لئے نکالنا ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے نہیں ہیں تو وہ آپ سے ملنے کے لئے بیچائیں رہیں آپ کے لئے دعائیں خیر کرتے رہیں آپ سے ملاقات کی تمنہ رکھیں تو ایسے لوگوں سے ملاقات ضروری ہے اور چوتھا حصہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لئے یعنی تین یہ سمجھاتا ہے کہ اپنے زندگی کو چار حصوں میں باٹھ لو یہ چار حصوں میں باٹھ کر جانشینِ رسول نائفِ رسول خلیفہِ وقت امامِ وقت معصوم حادی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اسی دنیا میں رہ کر آپ کو سارے کان کرتے ہیں اسی دنیا میں رہ کر خدا کی عبادت نہیں کرتی ہے اسی دنیا میں رہ کر مالِ حلال نہیں کمانا ہے اسی دنیا میں رہ کر دوست ارباب چاہنے والوں سے ملاقات نہیں کرنا ہے اور اسی دنیا میں رہ کر اپنے اہل و ایال کا خیال بھی رکھتے ہیں یہ چار چیزیں ہیں اس میں سب سے مضبوط کیا چیز ہونی چاہیے ان چار حصوں کو رودانہ کی زندگی کو چار حصوں میں باٹھنا ہے ان چار حصوں میں سب سے زیادہ مضبوط کیا ہونا چاہیے امام نے بتلایا ہے چار حصے باٹھو ایک خدا کے لیے ایک حصے حلال کے لیے ایک دوست احباب کے لیے ایک اپنے اہل و ایال کے لیے ان چار حصوں کو باٹھنے کے بعد آٹھوے امام فرماتے ہیں ان چاروں میں سب سے مضبوط رشتہ جو ہے اپنے اہل و ایال کے ساتھ رکھنا چاہیے جس لیے کہ اگر اہل و ایال کے ساتھ رشتہ اچھا رہا اور یہاں پیار اور محبت رہی تو ہر جگہ جو ہے جذبہ ملے گا حوصلہ ملے گا اور ہر جگہ خوشی ملے گی آگے پڑھ کر کان کرنے کی توفیز ملے گی لیکن اگر گھر ہی میں معاملہ خراب رہا تو نہ عبادت میں مضا ملنے والا ہے نہ کمانے میں مضا ملنے والا ہے نہ دوستوں سے ملاقات میں مضا ملنے والا ہے امام فرماتے ہیں اس رشتے کو جو ہے مضبوطی دو اس رشتے میں محبت ڈالو لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ اس رشتے کے چکر میں سارے کان چھوڑ جائیں اس رشتے سے سارے کاموں میں جو ہے حوصلہ ملے اگر ہمیں گھر میں خوشی مل لہی ہے سکون مل لہا ہے عزت مل لہی ہے محبت مل لہی ہے تو اب جو ہے ہمیں عبادت الہی میں بھی مضا آنے والا ہے اگر گھر میں پیار اور محبت اور سکون مل لہا ہے تو اب کاروبار زندگی میں بھی ہمیں سکون ملنے والا ہے مطمئن ہیں اور اگر گھر میں سکون ملنے والا ہے کاروبار محبت مل لہی ہے رشتہ برخرار ہے ایک دوسرے کا خیال ہے تو آپ دور افتا حباب سے جو ہے جائیں گے تو کہیں پہ سر جھکانے کی دیوتی ہوں گے گھر کے ماحول دیتے ہیں امام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے روزانہ کی زندگی کو چار سو میں باتو اور ان چاروں میں سب سے اہم رشتہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں ماحول اچھا ہونا چاہیے یہ ماحول ایک آدمی کے ذریعے نہیں ہونے والا ہے یہ ماحول ایک دوسرے کو سمجھنے کے دیوار سے ہونا ہے اور جو اس ماحول کو نبھا لے جائے وہی ہر ماحول میں چل جاتا ہے اس لیے کہ جب کمپنی جوائنٹ کرتے ہیں کہیں آپ سرویس کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ایک خانہ رہتا ہے کہ آپ دوارے ہیں یا شادی شدہ ہیں تو وہی سے اندازہ لگا لے گا کہ اگر یہ بیچلر ہے تو پھر اپنی مدکہ مضبوط نہیں ہوا ہے جس سے زیادہ ایک کام نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر وہی لکھا ہے میریڈ ہے تو پھر جو ہے بروسہ کیا جائے گا کہ بھائی صوت ورداشت بہت ہے اس کے پاس یہ اچھے اعتبار سے جو ہے انتظامات کو اپنے گنڈرول میں رکھے گا کیوں؟ معلوم ہے کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو ہر طرح سے جو ہے معاملے کو سلیحانہ جانتا ہے عزیزان گرامی تو یہ دینڈاری یہ ہے کہ ہم اپنے کو دین کے ثبوت کر دیں یہ نہ ہو کہ ہم اپنے اعتبار سے دین لینے لگیں جو اپنے اعتبار سے دین لینے لگتے ہیں اسی دین کا مذاق اڑائے رہ جاتا ہے وہی دین مسخلہ بن جاتا ہے وہی دین بدنامی کا سبب بن جاتا ہے لیکن وہ دین جو اللہ رسول نے دیا ہے جو اعلیٰ بیض نے دیا ہے معصومین نے دیا ہے اس طریقے سے کر زندگی کو داریں گے تو یہ دین داری بھی ہوگی سرفرو بھی ہوگی قبول بھی ہوگا عزت بھی ہوگی عوصلہ بھی ملے گا پیغمبر سے بہتر کون ہے عوضت کرنے کے لیے لیکن وہی ہے معاملہ کہ ہم اپنے اعتبار سے لینا چاہتے ہیں پیغمبر کا دمانہ تھا پیغمبر کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں جنہوں نے اپنے شوہروں کی شکایت کی یا رسول اللہ ہمارے شوہر جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کر جنگل چلے گئے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جنگل میں نہ کوئی بہکانے والا ملے گا نہ کوئی روکنے والا ملے گا نہ کوئی ٹھوکنے والا ملے گا نہ کوئی وہاں شیطانیت ہوگی وہاں جو ہے آرام سے قلود کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں گے اور اگر شہر میں رہیں گے اور گھر میں رہیں گے تو یہ لانا ہے بازار دوڑے چلے گئے یہ کمی ہے وہ ٹنچن نے دیا گیا اور ادھر گئے تو ان سے یہ بات ہو گئی یہاں جو ہے بہکنے کے چانس بہت جاتا ہے تو یہ لوگ جو ہے جنگل چلے گئے مدینہ چھوڑ کر شہر چھوڑ کر جنگل بیمیاں رسول اللہ کے پاس آ گئیں یا رسول اللہ ہم کیا کریں رسول اللہ گئے اور ان لوگوں کے پاس پہنچے اور کہا کہ تم لوگوں نے یہ کیا کیا کہ یا رسول اللہ یہاں جو ہے کوئی بہکانے والا نہیں ہے یہاں کوئی روکنے چوکنے والا نہیں ہے یہاں ہم ہے خدا ہے اور دعا ہے اور مناجات ہے عبادتِ الٰہی ہے را دنیا ہے دلاوتِ قرآن ہے یہاں دل بہت لگتا ہے پیغمبر نے فرمایا تم نے ہمیں دیکھا ہے تمہارے لئے نمونہ ہم ہیں ہمارے بھی بیمیاں ہیں ہم بھی شہر میں رہتے ہیں ہم سے بڑا تو کوئی عابد نہیں ہوگا ہم سے زیادہ تو کوئی عبادت کا جذبہ نہیں ہوگا عبادت یہ نہیں ہے کہ جنگل میں چلے جاؤ کوئی روکنے ٹکنے والا نہ ہو عبادت یہ ہے کہ ساری ذمہ داریوں کو بہت سنے خوبی انجام دو اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو یہ عبادت عبادت ہوتی ہے یہی سے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ بعض لوگوں سے سوچتے ہیں کہ سب سے اچھا تو گاؤں ہے شہر میں رہیں گے تو انجمنوں میں اختلاف ہے اخیدوں میں اختلاف ہے وہاں رہیں گے تو وہ مولانا کچھ سناتی ہیں وہ بولتے ایسے نماز پڑھو یہ بولتے ہیں ایسے نماز کرو وہ بولتے ہیں کہ ہمیں حسین ایسے مناؤ یہ بولتے ہیں کہ ہمیں حسین ایسے مناؤ وہ بولتے ہیں مائلیس ایسی ہونی چاہیے یہ بولتے ہیں مائلیس ایسی ہونی چاہیے وہ بولتے ہیں مائلیس کے نام پہ سب کچھ رٹا دو یہ کہتے ہیں مائلیس کے ذریعے سب کچھ سوار دو تو یہاں رہیں گے تو کس کی سنیں اب کچھ سمجھ میں نہیں آتا لہذا ایسے ماحول میں چلے جہاں کوئی لوگ نے دھوکنے والا نہ ہو تو وہی اس کے لیے یہ واقعہ بھی فیڈ بیٹھتا ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں ایسے جنگل میں جا کر عبادت مدار نہ بن جاؤ کہ جہاں کوئی لوگنے والا نہ ہو دھوکنے والا نہ ہو بلکہ ایسے ماحول میں رہو کہ ماحول چاہے جیسے ہو تم خدا ہی راستے پہ ہو اے صلوات پر دے اللہمہ صلی اللہ محمد وعظیم محمد 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 محمد